السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جمعہ مبارک ہے اور اللہ طرح سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ طرح آپ کے میرے ہم سب کے ماملات جو ہے وہ آسان فرما دے بے شک اسی کی قدرت میں ہماری ہر چیز ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ پر پورا توقع رکھیں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے بندے کوشش کرتے ہیں چونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے عقل دی ہے لہٰذا میں اپنی عقل استعمال کروں گا تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بہت عقل استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استفرولہ پڑھیں برود پاک پڑھیں اپنی نمازوں کی بابندی کریں اور قرآن پاک کو ڈیلی کھولیں تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن اس کو روزانہ کی بنیاد پہ کھولیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف تو ضرور ہیں میں نے بھی وظائف بتائے ہیں وظائف بھی پڑھیں لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ پانچ وقت نماز ہے جو کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کتنا اہم ہے کتنا ضروری ہے سب سے پہلا جو ہم سے سوال ہونا ہے وہ ہونا ہی نماز کا ہے اور بار بار اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز پڑھو میرے تمام بہن بھائی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میں یہی پیغام دیتی رہوں گی کہ دیکھیں اللہ کے سوا آپ کا کوئی مددکار نہیں ہے مدد مانگیں صرف اللہ سے مانگیں صرف اللہ سے اللہ آپ کا بہترین مددکار ہے اللہ سے مانگیں وہی دینے والے ایک ایک چیز کا مالک وہی ہے کسی کے آگے ہاتھ نہ پہلائیں آپ کا کوئی معاملہ ہے آپ کے کوئی مسائلہ ہے صرف اللہ سے ذکر کریں مجھے میں صرف آپ لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے آپ کو معلوم تھا آپ کس طرح پیدا ہوئے تھے آپ اس چیز کو جانتے ہیں اگر آپ کو اتنی اکل اللہ نے دی بھی ہے تو آپ کو اس وقت ہوش تھی جب اس دنیا میں آپ آئے تھے اور آپ کو ہوش ہوگی جب آپ اس دنیا سے جائیں گے یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں ضرور وضائف پڑھیں میرے بہن بھئی اگر پریشان ہے ضرور پڑھیں لیکن نماز کی پبندی ضرور کریں استغفراللہ اور درود پاک اس کو مت چھوڑیں لازمی لازمی ان کو پڑھیں اور اپنے اللہ کے حضور اپنے اللہ سے مانگیں کوئی پریشانی آئے تحجد پڑھیں اللہ سے مانگیں اللہ ہی دینے والا ہے دیر سے دے جلدی دے دینے والا وہی ہے میں آپ کو بتا دوں وہ ہی انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ ہی اسباب پیدا کرتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر چیز ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں استغفراللہ پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں نمازوں کی پبندی کریں اور نام صرف اللہ کا ہی ہے اور کسی کا نام نہیں ہے اللہ کا ہی نام اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے وہ ہی ہر جگہ ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری طاقت نہیں ہے اللہ ہی واحد ہے اللہ اکیلے ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ